محمد بن قاسم کی فتح سن کے مہم کو دیکھیں اس وقت کے سیاسی محرکات کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان سیاسی حالات کو جن میں یہ مہم سر انجام دی گئی لیکن خلیفہ ولید بن عبد المالک کا دور تھا یہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ان کے عراق اور پرشیا کے گورنر حجاج بن یوسف نے سلطنت کے چاروں طرف بڑی بڑی جنگی مہم میں روانہ کی ہوئی تھا شمال میں بازنتینی سلطنت کو ایک بڑی سبیسٹر پولس کی جنگ میں شکست دی گئی جس کی بنیاد فورن ایک چینج اور کرنسی کے حوالے سے بنیاد بنی تھی موسیٰ بن نصیر اور تاریخ بن زیاد ہسپانیہ کی فتح کے لیے اندلوسیہ میں داخل ہو چکے تھے قطیبہ بن مسلم کو جو خوراسان کے گورنر تھے بستی ایشیا اور ماورا و نہر کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا اور اسی دور میں تقریباً سات سو گیارہ ایسویں کہ یہ دور بنتا ہے کہ جب محمد بن قاسم کو روانہ کیا گیا سندھ کی طرف مگر ان کو سندھ کی طرف بھیجا کیوں گیا ہمیں تاریخ میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ راجہ داہر نے کچھ کشتیاں لوٹ لی تھی اور اس کے جواب میں ایک محمد کو روانہ کرنا پڑا بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی تھی اس کے پیچھے ایک بہت گہری تاریخ ہے اور آج ہم اس پر بات کرنا چاہیں دیکھیں جب خلافت اسلامیہ نے پرشن ایمپائر کو فتح کر کے اس کے تمام صوبوں پر قبضہ کر لیا تو پرشن ایمپائر کے وہ تمام صوبے جن پر مسلمانوں نے قبضہ کیا وہ براہ راست سرحدیں ملتی تھی ان کی چینی سلطنت کے ساتھ اور ایک طرف ہند کے ساتھ پرشن ایمپائر کے تمام شاہی خاندان کے افراد اور ان کی فوجوں کے بھی کچھ ایلیمنٹس وہ چین چلے گئے تھے چین سے مدد لینے کے لیے اور ہندوستان کے راجے بھی مسلمانوں کے خلاف پرشن ایمپائر کی درپردہ مدد کر رہے تھے اس کے علاوہ جو مملکت اسلامیہ کے اندر بغاوتیں برپا ہو رہی تھیں خارجیوں کا فتنہ ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود تھا حجاج بن یوسف کو خوراسان میں خارجیوں کے خلاف بھی بڑی کاروائیاں کرنی پڑی اور خارجیوں کے بھی ایک بڑی تعداد ہند سے مدد لینے کے لیے مسلسل مکران بلوچستان اور ہند کی طرف سفر کیا کر دی تھی مسلمان سلطنت مشرف میں پوری پرشن ایمپائر پر قابض ہو چکی تھی شمال میں بازنٹینی ایمپائر کے ساتھ اس کا تصادم تھا اور عراق تک تمام سردیں مسلمانوں کے پاس تھی جو آج کا ٹرکی ہے وہ صرف بازنٹینی سلطنت کے پاس باقی رہ گیا تھا افریقہ مسلمانوں کے پاس آ رہا تھا شمالی افریقہ کے باتم سپین میں داخل ہو چکے تھے جنوب میں سمندر تھا اور عربوں کے اسلام لانے سے پہلے بھی تجارتی قافلے اور رابطے بحری جہاز سلون مالدیو اور حتیٰ کے فارس میں انڈینیشیا تک جایا کرتے تھے اور چین سے بھی مسلمان عربوں کی تجارت تھی اسلام لانے کے بعد یہ تجارت کا راستہ تو قائم رہا ساتھ تبلیغ کا پہلو بھی شامل ہو گیا اور مسلمان کسیر تعداد میں بحری جہازوں کے زیری سفر کر کے سلون مالدیو اور حتیٰ کے چین کی جنوبی بندرگاہ کینٹون تک بھی مسلمانوں کے تجارتی قافلے اور تبلیغی قافلے جایا کرتے تھے تمام دنیا کی قومیں اپنے سمندری راستوں کی حفاظت کرتی ہیں آج کے دور میں بھی جب ہم امریکہ کی گرانڈ سٹیٹیجک اوبجیکٹیفز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے اہم ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ عالمی تجارت کے آبی راستوں کی حفاظت کی جائے وہ تمام آبی راستے چاہے وہ سویز ہو جبرالٹر ہو باسفورس ہو سویز یا ملاکہ سٹریٹس ہو یہ تمام وہ علاقے ہیں جو آج کے دور میں بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور امریکہ جو پوری دنیا میں فورس ری پوزیشننگ کر رہا ہے اس کے ایک بڑی وجہ ان آبی راستوں پر کنٹرول بھی ہے یہ آج کا کوئی فنانوانا نہیں ہے ہزاروں سال سے جو بھی تہذیب اس پورے علاقوں میں اپنا قبضہ یا کنٹرول کرنا چاہتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اس تمام علاقوں کے آبی راستوں پر اپنا قبضہ اور تسلط قائم کرے یہ قدرتی بات تھی کہ جب مسلمانوں نے جزیر نمائے عرب پر قبضہ کیا افریقہ کی طرف بڑھے بازنتینی امپائر سے ٹکرائے اور پرشیا پر قبضہ کر لیا تو چوتھی ان کی توجہ اپنے جنوب میں آبی راستوں کی طرف ہونی چاہیے تھی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ سلک روٹ جو پرانی شہرہ ریشن تھی جو چین سے نکلتی تھی اس کے دو راستے بڑے تھے جہاں سے یہ تجارت کی جاتی تھی ایک راستہ وہ تھا جو سمرقند اور بخارہ کی دریے ہوتا وہ پرشین امپائر میں داخل ہوتا اور پھر یہاں سے ہوتا وہ بازنتینی سلطنت کی طرف چلا جاتا تھا دوسرا راستہ انڈیا میں داخل ہوتا تھا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اور نیچے دریائے سندھ کے پاس جہاں سمندر سے یہ ملتا تھا وہاں پہ آبی بندرگائیں تھی جہاں سے بازنتینی سلطنت کے اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے بہری جہاز آ کے سمال اٹھایا کرتے تھے مسلمانوں کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے بازنتینی سلطنت کو بہری روم میں مقید کر دیا تھا تو یہ آبی اور تجارتی راستے جو پوری دنیا کی شہرک تھے جو سلک روٹ سے اور چائنہ سے لے کر مغرب تک ایک بیچ کی ٹریڈنگ کوریڈور تھا اس پر بھی مسلمانوں کا تسلط ہو جا اور ظاہر ہے اس وقت تک مسلمانوں نے اپنی تجارتی آؤٹ پوسٹ اپنی ٹریڈنگ پوسٹ جو تھی انڈیا کے جنوب میں سیلون میں مالدی اور چائنہ میں بنا لی تھی مگر ابھی تک پوری طرح مسلمانوں کو سلک روٹ کی ٹریڈ پر کنٹرول حاصل نہیں ہوا تھا اس وقت جنوبی ہند یا سندھ کے وہ علاقے جن پر آج پاکستان قائم ہیں توافل ملوکی کا دور تھا چھوٹے چھوٹے راجے اور مہاراجے تھے بنیادی طور پر وہ بحری قضاق تھے پائرٹس تھے اور وہاں پر کوئی ایسا مضبوط حکمران نہیں تھا جو ہند کے ان تمام علاقوں کو متحد کر کے ایک یونیفائیڈ بڑی سلطنت بنا سکتا توافل ملوکی اور بیراروی کی وجہ سے ازاکیوں نے وہ تمام آبی راستے جہاں سے مسلمانوں کے تجارتی جہاز جایا کرتے تھے ان کے لیے مسئیبت کھڑی کی ہوئی محمد بن قاسم کی مہم کو بھیجنے سے پہلے بھی حجاج بن یوسف دو مہم میں بھیج چکے تھے سندھ کی طرف جن کا مقصد جیسے ہم نے ارس کیا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پرشن ایمپائر کے بچے کچھ ایلیمنٹس جو سندھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو روکا جائے خارجیوں اور لاو ان آرڈر کریئٹ کرنے والے مملکت میں جو ایلیمنٹس ہیں ان کو روکا جا سکے اور پھر ان بحری قضاقوں کا ان سے نپٹا جا سکے جو مسلمانوں کے بحری تجارتی راستوں کو مشکل میں ڈال رہے اس کے لیے تمام مسلمان سلطنت سے پہلے امداد لی گئی تھی امان کے جو مسلمان والی تھے انہوں نے بھی اس کیمپین میں حصہ لیا مکران میں بھی مسلمانوں کی سلطنت تھی مگر وہ دونوں کیمپینز کامیاب نہیں ہو سکی موسیقی 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 جس وقت محمد بن قاسم سندھ پہنچتے ہیں آئیے تھوڑی سی سندھ کی داخلی صورتحال پر بھی بات کر لیتا اس وقت سندھ کے حکمران ہندو راجہ داہر برہمن تھے مگر یہاں پر بہت بڑی تعداد میں بدھ اور ہندووں کی دوسری کاس شدرز بھی آباد تھے جن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے تمام علاقوں میں توافل ملوکی تھی لائن آرڈر کا کوئی انتظام اتنا اچھا نہیں تھا ٹکنالوجی اس زمانے کے لحاظ سے بلکل نہیں تھا کوئی ایسے انفرسٹرکچر جو پوری جدید دنیا میں قائم تھے وہ یہاں پر قائم نہیں تھے لوگوں میں غربت عام تھی اور مس مینجمنٹ اور بیڈ گوورننس کی عالی مثالیں قائم کی گئی تھی ان تمام صورتحال میں لوگ اپنے راجاؤں سے خوش نہیں تھے لیکن جس طرح مسلمانوں نے پرشن اور رومن امپائس کو فتح کیا اور مصر پر قبضہ کیا یہ بات آپ تباتر سے دیکھتے چلے آرہے ہیں کہ جہاں بھی جاتے تھے مسلمان حکومتوں اور لشکروں اور فوجوں سے تو جنگ ہوتی تھی لیکن مقامی آبادی بہت تیری سے اسلام قبول کرتی تھی اور مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر مسلمانوں سے آہ ملتی تھی مسلمانوں کی فتحات میں اس بات کا بہت بڑا تعلق ہے کہ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے مقامی آبادی اسلام بھی قبول کرتی تھی اور اگر اسلام نہ قبول کرے تو مسلمانوں کی حلیف بن جاتی ہی اپنے ان سابق حاکموں کے خلاف جو صدیوں سے ان پر ظلم کرتے چلے آئے تھے کچھ یہی کیفیت سندھ کی بھی جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے جب دیبل کے قلاف فتح ہوا اور عوام الناس کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھا گیا تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سندھ میں پھیل گئی کہ بہت نیک حکمران یہاں پہنچے ہیں یہ فوجیں ان فوجوں سے بالکل مختلف تھی جو صدیوں سے حملے کرتے چلے آ رہے تھے یہاں اخلاق تھا کردار تھا یتیموں بیواؤں مسکینوں غریبوں کا دھیان کیا جاتا تھا کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتے تھے اور صلح اور امن کی بات کی جاتی تھی شہروں کو تاراج نہیں کیا جاتا تھا تو دیبل کی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم کی فوج حیدرباد کی طرف بڑھی اس وقت یہ نام نہیں تھے اس وقت ان کے مقامی دوسرے نام تھے ان علاقوں کی طرف بڑھی تو بہت بڑی تعداد میں مقامی آبادی بھی شدر اور بد ان کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو گیا جو گائیڈز کے طور پر بھی کام کرتے تھے ان کی وجہ سے انفنٹری اور کیولری ریزرف بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور راجہ داہر کی فوجوں کے حوصلے بھی پست ہونا شروع ہوئے نوابشا کے قریب راجہ داہر بزات خود مقابلے کے لیے سامنے آیا اس سے پہلے جتنے مارکے ہوئے اس میں اس نے اپنے کمانڈرز بھیجے تھے ایک خونریز جنگ ہوئی تقریباً ایک لاکھ کا لشکر راجہ داہر کے پاس تھا اور تقریباً بارہ سے بیس ہزار کے درمیان محمد بن قاسم کی فوج تھی ان کے پاس ہاتھی بھی تھے اور یہ سب سے منظم مضاہمت تھی جو اس پوری کیمپین میں ان کو پیش کی گئی حتیٰ کہ راجہ داہر کی رانیاں بھی اپنے قلعے کی اوپر سے بیٹھ کر مقابلہ کر رہی ایک شدید گھمزان کی لڑائی ہوئی اور اس میں راجہ داہر اپنے تمام بڑے بڑے کمانڈرز کے ساتھ مارا گیا یہ ایک ہی جنگ سندھ کی تاریخ میں فیصلہ کن ثابت ہوئی محمد بن قاسم نے بہت بڑی تعداد میں غنیوت بھی حاصل کیا تمام سرکردہ ہندو راجاؤں کو اور راجہ داہر کے حلیفوں کو قتل کیا گیا اور اس کی فوج کو تقریباً کچل کے رکھ دیا اس کے باوجود ابھی بھی کچھ مزاہمت باقی تھی یہاں سے آگے بڑھ کر اروڑ کا قلعہ اور پھر آگے ملتان کی طرف پیش قدمی کی گئی ملتان میں راجہ داہر کے قریبی رشدار حکومت کر رہے تھے انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور قلعے کا ایک محاصرہ کیا گیا محاصرہ بہت طویل عرصے چلا لیکن پھر یہی ہوا کہ جب مقامی آبادی نے آ کر محمد بن قاسم کی مدد کی اور یہ بتا دیا کہ قلعے کے اندر ملتان کے قلعے میں جو پانی آ رہا ہے وہ ایک زیر زمین سرنگ کے ذریعے جو ایک بہت دور نہر ہے وہاں سے اور محمد بن قاسم کو مشرع دیا گیا کہ اگر پانی کی سپلائی کاٹ دی جائے تو یہ شہر چند دن میں سرینڈر کر جائے گیا اسی طرح کیا گیا اور بہت جلدی ملتان بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا یہ راجہ داہر کی تمام سلطنت اب محمد بن قاسم فتح کر چکے تھے اب زیادہ تر توجہ اس پورے علاقے کو کنسولیڈیٹ کرنے میں دی جاری اب ظاہر ہے مقامی عبادی میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور یہ غیر مسلم علاقے پر اسلامی شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی تو بنیادی طور پر مسلمان عامل مقرر کیے گئے لیکن مقامی عبادی کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کی اجادت دے دی گئی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا ان پر جزیہ لگائے گیا ایک مائنر چھوٹا سا ٹیکس اور اس کے علاوہ ان پر مزید کوئی سختی نہیں کی گئی اس قدر نرمی دکھائی گئی کہ حجاج بن یوسف کو باقاعدہ تمبیح کرنی پڑی محمد بن قاسم کو کہ آپ اتنی زیادہ نرمی کیوں دکھا رہے ہیں اس طرح ان لوگوں کے بغاوت کرنے کا اور مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکل سکتا محمد بن قاسم نے اتنی خوبصورت گورننس قائم کی اتنا عدل اور انصاف قائم کیا اور ان تمام طبقوں کو جن کو ذریل و خوار کیا جاتا تھا اس طرح عزت دی کہ ہندو ان کو کوئی دیوتا یا نعوذ باللہ خدا سمجھنے لے تمام پرانے عاملوں کو ان کی جگہ پہ بحال کیا اور ان کو عزت دی گئی اور ساتھ ساتھ باقی تمام راجوں اور مہاراجوں کو خطوط لکھے گئے کہ وہ یا اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دیں یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی موسیقی اب تک کی جو جنگی حکمت عملی مسلمانوں نے سن میں استعمال کی تھی اس میں تقریباً پچاس ہزار ہندو فوج قتل ہوئی تھی محمد بن قاسم بارہ ہزار کے ڈیویجن کے ساتھ سن میں داخل ہوئے تھے آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ تاریخ بن زیاد بھی بارہ ہزار کے ڈیویجن کے ساتھ اندلوسیا گئے تھے اسلامی تاریخ میں بار بار یہ بارہ ہزار کا فگر سامنے آتا ہے اس زمانے میں ایک ملٹری ڈیویجن اسی بارہ ہزار کی تعداد کا ہوتا تھا اور مسلمان بڑی بڑی فتوحات کے لیے ایک ڈیویجن ہی کافی سمجھتے ہیں اس کے علاوہ جو جنگی حکمت عملی مسلمانوں نے سن کی فتح میں استعمال کی وہ غیر معمولی تھی پہلی دفعہ اپنی سردوں سے باہر نکل کر منجنیق کا استعمال کیا گیا یعنی ویپن سسٹم اور آٹلری بہت زیادہ بہتر ڈیپلائی کی گئی نیوی کو استعمال کیا گیا لوجسٹکس اور سپلائیز کے لیے نیوی منجنیق لے کے پہنچی سندھ میں اس کے علاوہ مسلمانوں کی وہ تمام جنگی حکمت عملی جو انہوں نے رومن اور پرشنز کے خلاف استعمال کی تھی اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طرح نپتھا اور فائر بومنگ کا طریقہ جو استعمال کیا گیا اور وہ ٹیکنالوجی جو میٹلرجی میں مسلمانوں نے دمشق میں ایجاد کی تھی یعنی ڈیمیسکس سٹیل جو کہ تاریخ بن زیاد بھی وہ تلواریں لے کر اپنے ساتھ سپین گئے تھے وہ بھی سندھ میں استعمال کی گئی تو ہر لحاظ سے مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی ایک غیر معمولی تھی مگر اس کے علاوہ جو کوشش تھی محمد بن قاسم کی وہ یہ کہ جنگ کے بغیر پیس ٹریٹیز یا صلاح کے ساتھ ہی شہروں کو فتح کر لیا جائے اس کے لئے ان کا حسن سلوک بہت کام آیا اور اکثر شہر بغیر جنگ کے صلاحی سے فتح کر لیا جائے اس تمام صورتحال میں محمد بن قاسم کو پیچھے سے واپس بلا لیا گیا اور سندھ کی فتوحات ابراپلی یہیں پر رک گئے محمد بن قاسم کا سندھ میں داخلہ اس نے تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا آج ہم سب ہم آپ جو مسلمان ہیں یہاں پر یہ اس محمد بن قاسم کے اسی داخلے کی برکت کی وجہ سے سپین سے تو مسلمان آٹھ سو سال کے بعد نکال لئے گئے تھے لیکن الحمدللہ چودہ سو سال کے بعد بھی ہندوستان میں آج مسلمان ہیں اور تقریب پا رہے ہیں اسی لئے سندھ کو اور دیبل کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اسلام کا دروازہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی بسط حاصل کی مگر ولید بن عبد الملک کے انتقال ہوتے ہی ان کا بھائی سلمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھے اور ان کے سلمان بن عبد الملک کے تخت پر بیٹھنے کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ رکھ گیا یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے انہوں نے تمام بڑے بڑے مسلمان کمانڈرز کو جو دنیا کی فتوحات کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے روک کر واپس بلایا اور سب کو شہید کر دیا محمد بن قاسم کو اس بات کا علم تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کا بھائی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا حجاج بن یوسف کیونکہ خلیفہ کے بہت زیادہ نزدیک تھے لہذا خلیفہ کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ ان کو سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور حجاج نے جو سختیاں کی تھیں ملک کے اندر اس کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے اور لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں تو وہ تمام افراد کہ جو حجاج بن یوسف سے بہت نزدیک تھے وہ خاص طور پر زیر اطاب آئے محمد بن قاسم جہاں تک سندھ کو فتح کر چکے اور اس کی گورنس اور ایڈمیسٹریشن کو ٹھیک کرنے کے بعد اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سندھ پر اپنی آزاد سلطنت بنا لیتے ہیں مگر اس نوجوان نے اس بات کو ترجیح دی کہ واپس جا کر اپنی جان خطرے میں ڈالیں بنیزبت اس بات کے کہ ملت کا شیرازہ بکھے گئے بائیس سال کی عمر میں یہ نوجوان واپس بلا کر شہید کر دیا گیا لیکن اس غازی نے اس پرسرار مجاہد میں اس نوجوانی میں جو کارنامہ انجام دیا اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں اتنی کم عمر سے پاس سالار میں اتنی بڑی فتح کبھی حاصل نہیں موسیقی اور یہ بات بھی عجیب و غریب ہے کہ چند سال کے بعد محمد بن قاسم کا بیٹا عمر بن محمد خلافت اسلامیہ کی طرف سے سندھ کا گورنر دوبارہ مقرر کیا گیا وہ داستان جو اس کے والد نے شروع کی تھی عمر بن محمد نے اس کی بڑی خوبصورت تکمیل سندھ میں آکے کی سندھ کی فتح سے وہ تمام سٹریٹیجک اوبجیکٹیف جو مسلمان حاصل کر رہا چاہتے تھے انہوں نے حاصل کر دی تمام سمندری راستے سیلون مالدیف اور آگے سری لنکا سے لے کر ملاکہ سٹریٹس انڈونیشیا تک یہ تمام راستے مسلمانوں کی تجارت کے لیے اور تبلیغ کے لیے صاف ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بلاد اسلامیہ سے دعوت و تبلیغ کے لیے ہجرت کر کے فاریست اور مشرق بیت تک جانے لگیں آپ کی بات نوٹ کریں گے کہ انڈونیشیا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے آج دنیا میں اس کے باوجود کوئی مسلمان فوج انڈونیشیا فتح کرنے نہیں گئی انڈونیشیا ملیشیا اور ان تمام علاقوں میں اسلام پھیلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ راستے کی رکاوٹوں کو صاف کیا جائے اور جس تلوار نے ان فتنوں کو دبایا اور ختم کیا محمد بن قاسم کی تلوار سندھ کی فتح کو تاریخ کے عظیم ترین جنگی فتوحات میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے تاریخ کے نئے باپ رقم کیے آج بھی چین کے جنوب میں کینٹن کے شہر میں جو مسجد قائم ہے وہ اسی وقت کی قائم کی گئی ہے اور ایک روایت کے مطابق تو وہاں پہ صحابی رسول بھی تفن ہے ایک قبر پہ تو حضرت سعید بن ابھی وقاس کا نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ روایت درست نہیں ہے سعید بن ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم بات کر چکے ہیں مدینہ منورہ میں آپ نے انتقال کیا اور جنت البقی میں تفن ہوئے لیکن بہرحال صحابہ اور مسلمان اس وقت چین کے جنوب اور فاریس تک پہنچ چکے تھے گو کہ جو مقصد تھا حجاج بن یوسف کا کہ ہند کو فتح کرتے ہوئے اوپر چین کی طرف بڑھا جائے اور دوسری طرف قطعبہ بن مسلم آگے جا کر چین پر قبضہ کر لے وہ مقصد تو حاصل نہیں کیا جا سکا لیکن اس سے تھوڑا نیچے مسلمانوں نے ہندوستان کو بہرحال اپنا مرکز بنا لیا جنوب سے پیش قدمی کرتے ہوئے جب مسلمان جنوبی ہند یا وہ علاقے جو اب پاکستان ہیں وہاں تک پہنچے اور اس میں بھی ہمیں کہنے میں کوئی آر نہیں کہ محمد بن قاسم پہلے پاکستانی تھے اور شمال سے جب افغانستان فتح ہو گیا تو وہاں سے خیبر کے رستے مسلمانوں نے داخلے شروع کیے ہند کو فتح کرنے کے لیے اس کی تاریخ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے اب بہیرہ ہند میں مسلمان مکمل طور پر حکومت کر رہے تھے تمام میری ٹائم شپنگ اور ساتھ ساتھ نیبل فورسز تمام مسلمانوں کی بائزنٹائن نیوی کو تو بہیرہ روم میں مقید کر دیا گیا تھا انڈین اوشن میں صرف چین کی نیوی ایسی تھی جو مسلمانوں سے مقابلہ کر سکتی تھی لیکن وہ بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے اب مکمل طور پر انڈونیشیا سے بسرہ تک یہ تمام علاقے مسلمانوں کی دسترست میں قطعبہ بن مسلم کی مہم افغانستان اور ایشیہ وستی کی طرف گئی تھی اگر اس مہم کو بھی شامل کر لیا جائے تو کچھ عرصے میں یہ وقت آ پہنچا تھا کہ جب سلطنت اسلامیہ کی سرہدیں کاشغر سے لے کر قسطنطنیہ تک اور قسطنطنیہ سے لے کر یمن تک اور یمن سے لے کر سپین اور پھر ہن تک پھیلی ہوئی تھا یہ تمام سلطنت دمشق کے خلافت امیہ کے دور میں قائم ہو چکی تھی